میرے لیے بڑا مشکل سٹی اچھ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں ذاتی معاملات کے اوپر سٹی اچھ کرتا نہیں کمنٹ کرتا نہیں لیکن اب چونکہ ایک کیس بن گیا ہے اور کیس نے کچھ ایسے بل پھیر لیے ہیں پچھلے دنوں میں کہ اب اس کو اوپر کمنٹ بنتا ہے جو عدت والا کیس ہے اس کے اندر جو شدت ہے ہم اس کو ادارتی زاویے سے اگنور نہیں کر سکتے کل کیس کے اندر ہے کہ جی وہ غریب صورتحال ڈیولپ ہوئی میں کوٹ کا محول امیجن کر سکتا ہوں جن لوگوں سے میں نے بات کیا جو وہاں پر موجود تھے وہ تو مجھے ایسے محول کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جیسے وہاں پر بلکل ڈو ٹو ڈو جب جنگ کے اندر لڑائی ہوتی ہے نا تو آمنے سامنے بندوقیں تان لیتے ہیں اور ایسا ہو بھی رہا تھا عمران خان اس کوٹ روم میں موجود ہیں بشرا اس کوٹ کے اندر روم کے اندر موجود ہیں ان کا ایکس ہزبن خاور مانیکہ اس کوٹ کے اندر موجود ہے اور جنہوں نے ان کے رابطے کروائے آن چودری اس کوٹ کے اندر موجود ہیں تو انہیں کوئی لائر موجود ہیں اور جج موجود ہیں اور پھر وہاں پر جو گھمسان کا رن پڑا وہ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں میرا گھر خراب کر دیا روحانسہ ہو گیا خاور مانیکہ عمران اس کو کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کی اوپر ہاتھ لو بشرا نیچے اترتے ہوئے روستم سے کہہ رہی ہے کہ تمہیں چھ سال کے بعد یہ باتیں یاد آئی ہیں عمران خان کا وکیل جو ہے وہ لپک رہا ہے کہ خاور مانیکہ کو مکہ رسید کر دے اور آن کے ساتھ برتمیزی اور عجیب و غریب قسم کا محول بنا ہوا تھا یہ وہ تمام کی تمام گندی کھچڑی ہے جو پکائی گئی تھی صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اور یہ سنجید کی سے یہ بات میں کر رہا ہوں اور آپ اس کو غور سے سنیے گا معلومات کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ آپ نے عمران خان کے دس سالہ پروجیٹ کے اندر ایک سپیرچول ایلیمنٹ بھی ایڈ کرنا تھا آپ نے اس کو سیاسی طور پر تو آسمان تک پہنچانا بھی تھا آپ نے اس کے تمام جو ماضی ہے اس کی اوپر آپ نے ملمہ کاری کرنی تھی آپ نے اس کو ایک نیا رنگ دینا تھا اور اس سے بہتر رنگ کیا ہو سکتا ہے کہ جی کتنی زبردست روحانیت سے بھرپور ایک ایسی شخصیت جو ہر وقت عبادت کے اندر مصروف رہتی ہے اس سے ان کا نکاح ہوا اور دیکھیں وہ کس لیول کے اوپر پہنچ گیا تاکہ ماضی کا کوئی قصہ عمران خان کی اوپر اثر انداز نہ ہو پائے اب یہ پروجیٹ جب کولیپس کر گیا تو ظاہر ہے جو اس کی اوپر آپ نے وارنش لگائی ہوئی تھی وہ بھی کولیپس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جب کسی چیز پر سے وارنش اکھڑ جاتی ہے تو وہ اتنی ہی بے ڈھبی اور بری نظر آتی ہے جتنا یہ محول آپ کو نظر آ رہے ہیں عمران خان نے جب خارم مانکہ کو یہ کہا کہ قرآن کی اوپر ہاتھ رکھ کے تم یہ باتیں کرو تو اس نے یہ چیلنج قبول کر لی اس نے کہا میں کر لیتا ہوں عمران خان صاحب نے پھر کہا جی میں یہ پھر آپ کو اوتھ لینے کے بعد میں جرہ بھی کروں گا تو قانوناً آپ اوتھ لینے کے بعد جرہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد عمران خان صاحب اس کے اوپر پلٹ گئے عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ بلواری ہیں عمران خان کو روسترم سے نیچے بلواری ہیں آپ اندازہ ہی کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوگا اس کوٹ روم کے اندر اس وعے سے ہو رہا ہے کیونکہ ماضی کے جو کام ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں خوار مانکہ کے بارے میں میرا جو پوائنٹ اپ کیا بڑا واضح ہے خوار مانکہ کوئی بڑا زبردست ریپوٹیشن والا شخص نہیں جس کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہو اور یہ نکتہ بالکل صحیح ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اس کو یہ تمام باتیں یاد آ رہی ہوں اب آپ کو اپنا گھر اجڑتا ہوا بھی اس کا افسوس چھ سال کے بعد آپ کو ہو رہا ہے ہو سکتا ہے چھ سال میں آپ کو بڑا افسوس ہوا ہو اور آپ نے دیوار سے پتہ نہیں کتنی مرتصر مارا ہو اپنا آپ کو دنیا سے اٹھانے کا بھی کوئی بند بس کے بارے میں سوچا ہو ہو سکتا ہے یہ ہو میں اس گروہ لاؤڈ نہیں کرتا لیکن ہمارے سامنے شواہد نہیں ہمارے سامنے تو ایک شخص ہے جو اس وقت اس کیس کو لے کے چل رہا ہے جب اتنے عرصے سے یہ باتیں چل رہی تھیں آپ کو یاد ہوگا لوگ کہتے ہیں کب سے اس قصے کا آغاز ہوا کندیل بلوچ آپ کو یاد ہیں کندیل بلوچ نے کس طرح ذکر کیا تھا ایک خاتون کا اور اس کے بعد اس کا مرڈر ہو گیا میں دونوں کو جوڑ نہیں رہا ہوں میں صرف آپ کو واقعات دو بتا رہا ہوں مجھے پتہ چلا کہ بنی گالا میں ایک خاتون رہتی ہے نہیں ہے وہ خان صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور پنکی آنٹی کیا کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ لوگوں کو دم درود کرتی ہیں اور لوگوں کی وہ جو ہوتی ہیں مسئل مسائل وہ حل کرتی ہیں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ خان صاحب آج کل ان کے پاس بڑا جار ہے دم درود کروانے کے لیے اور وہ جو انگوٹھی تھی اس کی پتھر کی وہ بھی اسی عورت یہ معاملہ تب سے چل رہا ہے تب سے جس شخص کے سامنے یہ تمام حالات بن رہے ہوں وہ کیا شخص ہوگا کہ اس قسم کی تصویریں بنائے اور عمران خان کو اپنے گھر کے اندر رکھے پھر اپنی جو بیٹی کی شادی کی اوپر جب بشرا جائے سعودیرہ تو وہ بھی اس کے ساتھ چلا جائے بصلاب وہ کیا شخص ہوگا میں بہت زیادہ اخلاقی اس کے اوپر زور نہیں ایڈ کرنا چاہتا ہے اپنے پوائنٹ کے اندر لیکن میں کریڈیبلیٹی کے بات کر رہا تو خاور مانی کا کیسا شخص ہے اس کی بات کے اوپر کیوں اعتماد کیا جائے یہ نکتہ بالکل درست ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خاور مانی کا کا ماضی اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس کی حال کی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تو خاور مانی کا کے ساتھ جو لوگ انگیج کر رہے تھے ان کے ماضی پر بھی تنظر دھڑا ہے پھر آپ کو بشرا کے ماضی کی اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ خاور مانی کا کے ماضی کی وجہ سے اگر خاور مانی کا پر آپ یقین نہیں کر سکتے تو بشرا کے ماضی کی وجہ سے آپ بشرا پر کیسے یقین کر سکتے ہیں تو عمران کے ماضی کی وجہ سے آپ عمران پر کیسے یقین کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بشرا کا ماضی چھوڑ دیں اور عمران کا ماضی چھوڑ دیں تو پھر خاور مانی کا ماضی بھی چھوڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ خاور مانی کا جو ہے اس کی کریڈیبلیٹی تو آپ ادھیڑ کے رکھ دیں جو میرے خیال میں ابھی بھی میری ایڈیٹوریل ججمنٹ کے اندر بہت ویک گراؤنڈ ہے اس کی اس ویسے کہ اس کا ماضی اس قسم کا ہے لیکن اسی پیمانے کو لیتے ہوئے عمران خان کا ماضی ذہن میں رکھیں نا پھر آپ پھر آپ عمران خان کی اوپر اعتماد کی بات کریں بشرا کا ماضی آپ ذہن میں رکھیں تو پھر بشرا پر اعتماد کی بات کریں تو اگر تینوں کے ماضی ایک ہی جیسے ہیں تو تینوں کے حال کی اوپر پھر اتنا ہی اعتماد کریں جتنا بنتا ہے تو عمران خان خاور مانکہ بشرا ان کو بھی میں بیچ میں ڈال دیتا ہوں وہ تمام لوگ جو اس دندے کے اندر موجود تھے ان سب کے لیے میرے خیال میں یہ ایک تاریخی طور پر تمانچہ ہے جو آپ نے تمام اعتمام کیا دوسروں کے گھروں کو اجارنے کا جو آپ نے اعتمام کیا دوسروں کے اوپر تحمت لگانے کا وہ گھوم کے آپ کی اوپر آئی ہے ایک طرف سے آپ امت مسلمہ کا اپنے آپ کو لیڈر بنا رہے ہیں دوسری طرف آپ اپنی بیوی کے ایکس ہزمن کو کوٹ کے اندر چیلنج کر رہے ہیں کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ تو یہ باتیں سچ کر رہا جب وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی اوپر ہاتھ رکھتا ہوں تو پھر آپ وہاں سے پھر جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فال فرم گریس کیا ہوتا ہے فال فرم گریس جو ہے یہ خدا والم تعالی کی طرف سے پنشمنٹ تو ہے اس نے پنشمنٹ دی ہے اور خدا والم تعالی کی تدبیر ہے ہم جیسے ادنا لوگ کیسے ان رموز تک پہنچ سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے جس زوم بناوٹی غرور تسنو اور زہر سے بھرے ہوئے انداز سے آپ نے دوسروں کے گھروں پر حملے کروائے look what is happening to your own families I think یہ جو کیس کا پہلو ہے وہ بہت ہی برای میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ عدت میں نکاح ہوا نہیں ہوا it doesn't really frankly concern me اگر قانون کوئی اس کے اندر سکم ہے تو ہونا چاہیے لیکن خوابرمانی کا بشرا عمران on to a lesser degree ایک ہی کتار میں آپ کو کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اگر خوابرمانی کا کو آپ کا وکیل مکہ مارنے کے لیے لپک رہا ہے تو میرے خال میں اسی بنیاد پر خوابرمانی کا کے وکیل کو بھی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ مکہ مارنے کے لیے لپک ہے دوسروں کی طرف کیونکہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹھیں موسیقی موسیقی